اپنے کھیل کے دنوں میں سورو گانگولی اور اسٹیو وو کے بیچ کی ٹکر کے قصے عام ہیں مہان اور اسٹریلائی کپتان اسٹیو وو کے گرور کو اگر کسی نے سب سے زیادہ چوٹ پہنچائی تو وہ پرنس آف کولکاتا سورو گانگولی ہی تھے دوہزار ایک سیریز اور اس کے بعد کئی ایسے موقع آئے جب ان دونوں مہان کپتانوں کے بیچ زبانی جنگ بھی دیکھنے کو ملی حالانکہ دونوں کا کھیلنے کا طریقہ کافی الگ تھا جہاں ایک طرف اسٹیو وو کول کپتان کہے جاتے تھے وہیں گانگولی ویشو کرکٹ کے سب سے آکرامک کپتانوں میں سے ایک گینے جاتے ہیں عمومن کرکٹ کو لے کر ان دونوں ہی مہان کپتانوں کی سوچ الگ رہی ہے اور اس کا بڑا نمونہ ایک بار پھر دکھا جب اسٹیو وو نے سورو گانگولی کے ایک دعوے کو سیریز سے خارج کر دیا دراصل ابھی کچھ دن پہلے بھارت کے پورو کپتان سورو گانگولی نے کہا تھا کہ آسٹریلیای ٹیم بھارت میں 0-4 سے سیریز ہار سکتی ہے گانگولی کے اس بیان کو سٹیو نے سیریز سے خارج کر دیا سٹیو وو نے کہا آسٹریلیا کو ہارا ہوا ماننا مورکتا ہوگی میں اس آسٹریلیای ٹیم کو اچھے سے جانتا ہوں وہ ضرور چونکا سکتے ہیں ان کے پاس کئی میچ وینر ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ سورو کچھ زیادہ ہی آشاوادی بنے ہوئے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے شاید گانگولی صحیح کہہ رہے ہو لیکن میں ایک بات پر تو انہیں چیلنج کروں گا کہ آسٹریلیای ٹیم یہ سوچ کر تو بھارت بلکل نہیں آئی ہے کہ وہ 0-4 سے ہاریں گے اس کے ساتھ ہی سٹیو وو نے اپنے ٹیم کو اشوین سے بھی آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ شریز میں بھارتیا گین بازوں اور آسٹریلیای ٹوپ آرڈر بلے بازوں کے بیچ اصلی ٹکر دیکھنے کو ملے گی وہ کے مطابق آسٹریلیا کو آر اشوین سے بچ کر رہنا ہوگا سٹیو وو نے کہا آشوین کمال کا پردرشن کر رہے ہیں اور وہ گین بازوں کے ڈون بریڈمن نظر آتے ہیں ساتھ ہی وہ ایک اچھے بلے باز بھی ہیں آپ کو بتا دیں کہ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ چار ٹیسٹ میچوں کی سیریز 23 فروری سے شروع ہوگی موسیقی